وہی تمام مسالے اور چیزیں جو ہم گھر پر یوز کرتے ہیں لیکن کچھ پکانے کا انداز اس کو بنا دیتا ہے بہت خاص تو یہی خاص بات ہے اس مزیدار چکن سکسٹی فائیو میں اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن سکسٹی فائیو جو کہ بہت مزیدار اور آسان ریسیپی ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے اس کے لیے میں نے بونلیس چکن لی ہے آدھا کلو اور اس کو اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ لہسینا درک کا پیسٹ دو کھانے کی چمچ دہی مسالے جو اس میں جائیں گے حلدی آدھا چاہی کا چمچ نمک ایک چاہی کا چمچ کشمیری لال مرچ دو چاہی کے چمچ آدھا چاہی کا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر اور آدھا چاہی کا چمچ پیسا گرم مسالہ یہ سب اس میں ڈال دیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں لیا ہے کون فلاہر دو چاہی کے چمچ اور میدہ لیا ہے all purpose فلاہر تین چاہی کے چمچ سب کو مکس کر لوں گی ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھیکٹ کر ڈال دوں گی ایک چاہی کا چمچ cooking oil اب اس کو پھر سے نکس کر لوں گی ایک چاہی کا چمچ میں آدھا میں اس میں اور شامل کر رہی ہوں کیونکہ مکسچر مجھے تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے اب چکن کو مرینیٹ ہونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو فوراں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مرینیٹ کرنے سے مسالے اندر تک اچھی طرح جزب ہو جائیں گے تو یہ زیادہ مزے کا بنے گا آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کو چیک کر لیں گے کہ یہ گرم ہو گیا ہے ایسے جسے آپ اس میں ٹتپک رکھیں اور ببل آنا شروع جائیں تو اس کا مطلب ہے آئل اچھا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں چکن ڈال دوں گی فرائی ہونے کے لیے آدھی چکن ایک دفعہ فرائی کروں گی اور آدھی اس کے بعد دوبارہ کروں گی ایک ہی دفعہ ساری چکن نہیں بھرنی ہے ہمیں چکن کی کوٹنگ اس پہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اور یہ تھوڑی کچھی پکی سی ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے فولی کپنی کریں گے درمیانی آج پہ میں نے چکن کو پکایا ہے ابھی یہ فولی کپنی ہوئی ہے تقریباً تین چار منٹ اس کو فرائی کیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی پوری چکن کو میں نے دو بیجز میں فرائی کر لیا ہے کچھا پکا کک ہونے تک اور جو اس کی کوٹنگ ہے اس پہ اچھی طرح سیٹ ہونے تک تو تقریباً تین چار منٹ ایک بیج کو فرائی کیا ہے درمیانی آج پہ اب پوری جو چکن ہے ان کو میں نے دو حصوں میں الگ الگ فرائی کیا تھا اب اس پوری کو ایک ساتھ فرائی کروں گی دوبارہ سے اور دوبارہ سے فرائی کرنے کے لیے اوائل کو اچھی طرح گرم ہونا چاہیے تیز گرم ہونا چاہیے اوائل اب میں ساری چکن اوائل میں فرائی ہونے کے لیے دوبارہ سے دال دوں گی اب درمیانی آج پہ ہی تمام چکن کو میں تین چار منٹ کے لیے مزید فرائی کر لوں گی یا اچھا سا گولڈن پراؤن کلر آنے تک چکن اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب میں اس کو نکال لوں گی تو مزیدار سی ہماری چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر چکن سکسٹی فائیو کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابھی آگے ویڈیو دیکھتے رہیے چکن سکسٹی فائیو کی سوس بنانے کے لیے میں نے دہی لئی ہے ایک کھانے کا چمچ تین کھانے کے چمچ کیچپ اور دو سے تین چائے کے چمچ ریڈ چلی پیسٹ لال مرچوں کا پیسٹ اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ایک پین میں میں نے ایک کھانے کا چمچ پائل لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دس بارہ کڑی پتے اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ آپ اس میں چاپ لیسن ادرک بھی یوز کر سکتے ہیں ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا باریک چاپ کر لیجئے اور پانچ چھے جوے لیسن کے ان کو باریک چاپ کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چار پانچ چھوٹی ہری مرچیں لیتھی ان کو لمبائی میں چار ٹکڑوں میں کٹ لیا اور ایک چاہ کا چمچ کٹی لال مرچ لیے آپ اس کی جگہ سوکھی لال مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں جو پتلی لمبی ہوتی ہے اس کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور چاہ ہے تو کٹی لال مرچ ڈال لیجئے زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو مرچیں زیادہ ڈال لیجئے چکن 65 جو ہے یہ تھوڑا سپائسی ہوتا ہے لیکن میرے گھر میں زیادہ مرچیں کم کھائی جاتی ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا مرچوں کا استعمال کم کیا ہے آپ اگر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیجئے صرف ایک منٹ میں نے ان کو پکایا ہے اور اب میں نے جو آپ کے سامنے سوس بنا کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی اس میں اکثر لوگ ریڈ فوڈ کلر بھی ڈالتے ہیں کلر اور زیادہ ڈارک کرنے کے لیے لیکن میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ کلر کا استعمال زیادہ کم ہی کرنا چاہیے کھانوں میں اور ویسے بھی ہماری یہ ریڈ چلی پیسٹ اور کیچپ سے بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اس کو بھی میں ایک منٹ پکا لوں گی ایک منٹ پکانے کے بعد اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چائے کے چمچھے تھوڑا سا کم نمک ہے دس بارہ میں نے کالی مرچ لیں تھی ان کو کوٹ لیا تازہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے تازہ جو کٹی ہوئی کالی مرچ ہوتی ہے اس کا فلیور خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کو مکس کروں گی بھی چکن ڈال دوں گی مکس کر لوں گی پوری سوس جو ہے وہ چکن پر چی طرح سے کوٹ ہو جائے بس ہمیں مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی کر دینی ہے اس کی فلیم بن تو ہماری مزدار سی چٹ پٹی سی جو چکن سکسٹی فائیو ہے وہ آپ کے سامنے بن کے تیار ہے مجھے امید ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اس کو آپ پاسٹا کے ساتھ سرف کیجئے میکروانی نوڈلز چاول کے ساتھ سرف کیجئے روٹی کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے لیکن رائس کے ساتھ اور پاسٹا کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسیپی میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ